اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی صدر صدام حسین ایک دفعہ رات کو عراق کی سردوں پر گش کر رہے تھے بہت دور ایک بفتی نظر آئی صدام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اس بفتی میں چلتے ہیں لوگوں کی خبر لیتے ہیں ساتھیوں نے یہ سنا تو بہت روکا کہ رات کافی ہو چکی ہے ہم نہیں جانتے کہ کون سا دشمن آپ کا یہاں پر مجود ہو مگر صدام حسین نے پھر بھی اسرار کیا تو یہ لوگ بفتی کی طرف چل پڑے یہاں پہنچے تو ایک گھر کے اندر دفتک دی ایک شخص نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے صدام حسین کو دیکھ کر حیران ہو گیا ان کے ہاتھ چومنے لگا خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آس ہوا گئے یوں ایک گھر سے محلہ اور محلے سے بعد پورے علاقے تک پہنچ گئی پورا علاقہ یہاں پر جمع ہو گیا یہ لوگ صدام حسین سے ہاتھ ملاتے اور خوشی سے جوم جاتے صدام حسین نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی تکلیف تو نہیں لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم بہت خوش ہیں ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں صدام حسین نے کہا کہ بس میرے لئے دعاوں کی درخواست ہے کیونکہ جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک آپ لوگ چین سے سو سکتے ہیں لیکن جب میں چلا گیا تو تم کبھی بھی چین سے سو نہیں پاؤ گے تاریخ گواہ ہے کہ صدام حسین کے جانے کے بعد اس کے یہ الفاظ بلکل سچ ثابت ہوئے کیونکہ جب صدام حسین زندہ تھا تو عراق شام یمن بلکہ یوں کہیں کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا تھا اور سکون کی نیند اڑتا مگر اچانک اس کے دشمن نے اندر ہی اندر ایسی مہارت سے اس کے خلاف بغاوت کروائی کہ پورے عرب نے یورپ کا ساتھ دے کر صدام حسین کو دشمنوں کے سامنے بلکل اکیلہ کر دیا جس کے بعد امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین کو فانسی دے دی گئی اور اس فانسی کے بعد عراق کے ساتھ ساتھ شام فلفتین لیبیا افغانستان کوئی بھی محفوظ نہیں رہا آج شام جل رہا ہے سعودیہ کے اندر بغاوت ہے یمن کے اندر جنگ ہے فلفتین میں ظلم پوری دنیا میں جہاں پر بھی دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہے لیکن تحریک گواہ ہے کہ جب تک صدام حسین زندہ تھا اس وقت عرب کے اندر کوئی دہشتگردی نہیں تھی کیونکہ صدام حسین عرب کا مجاہد تھا صدام حسین کا یہ مجسمہ گرانے والا شخص آج رو رو کر یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا ہم ایک صدام کو ختم کرنے نکلے تھے کہ یہ ہمارا دشمن اور ظالم ہے پر آج ایسے ہزاروں صداموں نے ہمیں اپنا غلام بنا رکھے اور ہمیں صدام حسین سے ازاد کروانے والا امریکہ ہمارے ہی ملک پر بمباری کر کے اسے تباہ کر کے ہماری نسل کشی کرنے کے بعد ہمیں دنیا میں کئی دہائیاں پیچھے چھوڑ کر کہیں پر چلا گیا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر تقریت عراق کے اندر پیدا ہونے والے پیدائش سے پہلے ہی یتیم بچے جس کا بچپن انتہائی مشکل اور محرومی کے اندر گزرا ملک کے وانے صدر تک کیسے پہنچا اور اس کے چوبیس سالہ دور حکومت کو ختم کرنا آخرکار امریکہ اور اسرائیل کی ایسی کیا مجبوری بن گئی تھی انہوں نے اپنے چوبیس لٹر خون سے قرآن کریم کا نسکہ کیوں لکھوایا آئیے جانتے ہیں صدام حسین کی زندگی کے کچھ ایسے حقائق جو کہ یقینا آپ آج سے پہلے بلکل نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں صدام حسین 28 اپریل 1937 کو پیدا ہوئے باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بچپن انتہائی مشکل اور مفلسی کے اندر گزرا بارہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور اپنے مامو خیرولہ تلفہ کے ساتھ رہنے لگے جو کہ عراقی فوج کے اندر افسر تھے اور اس وقت برطانیہ کی مسلط کی گئی حکومت جس کے حکمران کنگ فیصل اول تھے اس کے سخت خلاف تھے کئی بار اس حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے پر انہیں گرفتار بھی کیا گیا صدا محسین کے مامو کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ بھی ان مزاروں کے اندر شامل ہو گئے اور کم ترین عمر کے اندر اسی وجہ سے چھ ماہ کی سزا بھی کٹی انہیں باقی نوجوانوں کی طرح شباب شراب کی بجائے کتابیں پڑھنے کا اور شکار کا شوق تھا اور اپنے پیسے جمع کر کے تاریخ کی کتابیں خرید کر وہ اس کو پڑھا کرتے 1958 یعنی 1958 کے اندر انہوں نے اپنی چچا ذات سے شادی کر لی جس سے ان کی تین بیٹیاں اور دو بیٹے پیدا ہوئے 18 سال کی عمر کے اندر وہ باس پولٹیکل پارٹی کے اندر شامل ہو گئے 1958 یعنی 1958 کے اندر اس برطانوی حکومت کے خلاف آخرکار انقلاب آ گیا اور اس بادشاہات کا خاتمہ ہو گیا جس کے بعد اس سے بھی ظالم اکمران عبدالکریم قاسم کی حکومت آگئی جو کہ کمیونس سوچ کا مالک تھا یعنی لوگوں کی ہر ایک سوچ اور وسائل پر صرف اس کی پولیسی کا کنٹرول ہو پھر چاہے لوگ اس کو پسند کریں یا نہ کریں یہ ڈکٹیٹر سوچ کا مالک تھا کچھ عرصہ بعد عبدالکریم قاسم کا ایک دوستقریت شہر کے اندر قتل ہو گیا اور اس کا الزام صدام حسین پر لگایا گیا انہیں اس الزام کے اندر گرفتار تو کیا گیا مگر ثبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا اس رہائی کے کچھ عرصہ کے بعد صدام حسین کو اس کی باس پارٹی کی ہائی کمان نے بغداد شہر کے اندر بلا لیا اور وہاں پر انہیں صدر عبدالکریم قاسم کو قتل کرنے کا میشن سومپا گیا اور اس مقصد کے لیے صدام حسین نے فوجی تربیت حاصل کی جس کے اندر خاص طور پر ریوالور اور مشین گن کو ٹھیک نشانے پر مارنے کی خصوصی مارت شامل تھی صدام حسین نے اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ جنرل قاسم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا اور وہ کئی دن تک صدارتی محل کے ارد گرد گھومتے اور راستوں کا جائزہ لے کر پلان بناتے رہے کہ کس طرح سے حملہ کیا جائے اور کن کن راستوں سے فرار ہوا جا سکتا ہے سات اکتوبر نائنٹین ففٹی نائن کی سفیر کو صدام حسین نے اپنی مشین گن کا روک صدر قاسم کی کار کی طرف کیا اور فائر کھول دیا دو گولیاں صدر قاسم کو لگی مگر وہ بچ گیا جواب میں باڈی گارڈ بھی فائر کھول چکے تھے جس کی وجہ سے صدام حسین کا ایک ساتھی مارا گیا جبکہ ایک گولی صدام حسین کی ٹانگ پر لگی اب ظاہر ہے کہ وہ گرفتاری کے خوف سے کسی اسپتال کے اندر نہیں جا سکتے تھے لہٰذا پارٹی کے ایک ساتھی نے ریزر بلیڈ سے صدام کے زخم کے ارد گرد گوشت کو کٹ کر کینچی سے گولی نکال کر پٹی کر دی جبکہ حکومت نے اس حملے کے بعد ملک کی سردیں سیل کر دی تھی اور جگہ جگہ پر چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے لیکن صدام حسین نے بیس بدلا اور کسی طرح سے بغداد سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے دریائے دجلہ کے کنارے چلتے چلتے صدام حسین اپنے شہر تقرید پہنچے اور راستے میں صدام حسین کا ٹکراؤ ایک پولیس آفیسر سے بھی ہوا لیکن صدام حسین نے گبرانے کی بجائے بڑے تحمل سے تمام سوالوں کے جواب دیے جب پولیس آفیسر نے ان سے شناختی کارڈ مانگا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو بدل ہو گئے ہمارے پاس بھلا شناختی کارڈ کان سے ہے اور پولیس والے نے اس بات پر یقین بھی کر لیا ورنہ شاید یہ صدام حسین کی زندگی کا آخری دن ہوتا اب چلتے چلتے صدام حسین کو راستے کے اندر دریاء کو پار کرنا تھا لیکن یہ سردیوں کے دن تھے یہ کیونکہ شام کا وقت تھا اور تمام کشتیاں چلنا بھی بند ہو چکی تھی لہٰذا انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر ایک گانٹ کی شکل کے اندر اپنے سر پر باندھ لیے اور خنجر اپنے دانتوں کے اندر دبا کر دریائے دجلہ کے اندر چلانگ لگا دی اس دوران وہ کافی زخمی بھی ہوئے لیکن پھر بھی تیر کر دریاء کو پار کر لیا اور آخر کار اپنے گاؤں پہنچ گئے صدام حسین نے اپنی ماں اور اپنے ستیلے باپ کو تمام تفصیلات بتائیں اور یہ سن کر سب نے یہی بہتر سمجھا کہ اب صدام حسین کا عراق کے اندر رہنا ٹھیک نہیں بلکہ ان کو شام بھیج دیا جائے دراصل شام کے اندر ہی باس پارٹی کا ہیڈ آفیس تھا اور وہاں سے صدام حسین کو بلاوا بھی آ چکا تھا لہٰذا دمشق میں باس پارٹی کے سربراہ میکائل افلک نے صدام حسین کو ویلکم کیا اور یہاں سے انہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے مصر بھیج دیا جہاں پر صدام حسین نے لوگ کے ڈگری مکمل کی اور اسی دوران ان کی ملاقات امریکی سی آئی اے سے بھی ہوئی کاہرہ کے امریکی سفارت خانے کے اندر کئی بار ان کا آنا جانا لگا رہتا پچیس فروری کو انہیں عراق کے اندر موت کی سزا سنا دی گئی صدام حسین نے کاہرہ کے اندر ہی باس پارٹی کو اکٹھا کیا اور اسی دوران فروری 1963 کے اندر جنرل عبد الرحمن عارف نے قاسم کا تختہ اُلٹ کر اسے قتل کر دیا جس کے بعد صدام حسین عراق واپس آگئے چار سپتمبر 1964 کے اندر باس پارٹی کے کارکنوں کی حکومت مخالف ہونے پر گرفتاریاں شروع ہو گئی اور صدام حسین کو بھی گرفتار کر لیا گیا اسی قید میں انہیں باس پارٹی کی پین عرب نیشنل لیڈرشپ کا کارکن چن لیا گیا 1966 یعنی 1966 کے اندر رہائی ملنے کے بعد وہ باس پارٹی کی مرکزی قیادت کے اندر شامل ہو گئے اور اسی سال اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ ٹینک پر سوار ہو کر صدارتی محل کے اندر داخل ہوئے اور تختہ اُلٹ دیا اور باس پارٹی کے سربراہ میجر جنرل احمد حسن البکر کی حکومت کا اعلان کیا صرف دو مہینے کے بعد فوج نے احمد حسن کے خلاف بغاوت کی جسے صدام حسین نے کچل دیا باس پارٹی نے ملک کی ترقی کے لیے سارا کا سارا پلین شروع سے ترتیب دیا ملکی مفاد کے اندر تمام تر پولیسیز بنانا شروع کی اور عراق کو تیل کی دولت کی وجہ سے دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں لاکر کھڑا کر دیا آخر کار پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے بعد لوگوں کا رہن سین بہتر ہونے لگا لوگوں کی آمدن بڑھنے لگی انیس سو ستر یعنی نائنٹین سیونٹی کی دہائی کے اندر احمد حسن البکر بیماری اور حادثات کی وجہ سے سیاست سے دور ہونے لگے تو سولان جولائی نائنٹین سیونٹی نائن کو افتیفہ دے کر اقتدار صدام حسین کو منتقل کر دیا صدام حسین عراق کے صدر بن گئے انیس سو نوے یعنی نائنٹین نائنٹی کے اندر صدام حسین نے عجیب سی خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے خون سے قرآن پاک کا نسخہ لکھوانا چاہتا ہوں دو سال کے عرصے تک ہر ہفتے صدام حسین ایک نرس کو اپنا بازو پیش کرتے تاکہ وہ اس میں سے خون نکال سکے جس کے ذریعے یہ قرآن پاک لکھا جانا تھا اس کام پر اٹھنے والے اخراجات کے ساتھ ساتھ دیگر بہت ساری تفصیلات بھی متنازع ہیں مگر بار بار سامنے آنے والے دعویوں کے مطابق اس قرآن کریم کے 605 صفات اور 114 صورتیں لکھنے کے لیے صدام حسین کا 24 لٹر خون استعمال ہوا جسے آج بھی عراق کی ایک مفجد کے اندر محفوظ رکھا گیا ہے مصر میں اپنے قیام کے دوران صدام حسین کو اندازہ نہیں تھا کہ امریکی سی آئی اے انہیں ان کی بعض پارٹی کے ذریعے صرف عراق کی مجودہ حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک مورے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اب اقتدار ملنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم اور ملک کی ترقی کے لیے جب کام شروع کیا اور امریکہ کے حکم پر ان کو آنکھیں دکھائی تو بالکل وہی ہوا جو کہ ہونا تھا اب بالکل سیم یہی سافشیں صدام حسین کے خلاف بھی تیار ہونا شروع ہو گئی جیسے صدام حسین سے پہلے حکمرانوں کے خلاف کی گئی صدام حسین کے دور کے اندر عراق ایران جنگ ہوئی جو کہ آٹھ سال تک جاری رہی اور دونوں ملکوں کے تقریباً پندرہ سے لے کر سولہ لاکھ کے قریب فوجی اور شہری شہید ہو گئے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا امریکہ نے بڑی سازی سے بغاوت کروا کر سنی اور شیعہ مسلمانوں کو آمنے سامنے لاکر کھڑا کر دیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنا اصل مقصد حاصل کر لیا کہ عراق کو اسلے کی بھاری کھیپ فروخت کی اس کے علاوہ آس پاس کے عربی ملکوں کو بھی ہتھیار کی کھیپ کی کھیپ دے کر ان سے خوب پیسے بٹو رہے ان کی دولت کو خوب لوٹا یہی نہیں بلکہ امریکہ نے چوری چھپ کے ایران کو بھی ہتھیار سپلائے کیے تاکہ ایک طرف تو اسلے کی کھیپ کے ذریعے اس کی دولت کو نچوڑ سکے اور دوسرا یہ دونوں ملک آپس میں لڑ لڑ کر اپنی تمام فوج انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے کمزور ترین حالت میں آ جائیں عراق اور ایران کو اپنا اصلہ بیج کر ان کی دولت کو لوٹنے کے بعد اب امریکہ کی نظر تھی عراق کی سب سے بڑی دولت یعنی اس کے آئل پر اور اس مقصد کے لیے صدام حسین کو رافتے سے اٹھانا ضروری تھا کیونکہ صدام حسین نے آئل کی کمپنی اس کو نیچنلائز کر دیا تھا اور کوئی بھی باہر کی کمپنی عراق کے تیل کو نہیں نکال سکتی تھی لہٰذا اب کی بار صدام حسین کو رافتے سے اٹھانے کے لیے بہت بڑے لیول کی سازش کو تیار کیا گیا عراق اور ایران کی یہ جنگ ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئی تھی اور عراقی عوام ابھی بھی اس پیدا شدہ زخم کو دل پر لیے بیٹھے تھے کہ امریکہ نے اپنی جوان سالہ فتنہ خیز امریکی سفیر کو جس کا نام تھا اپریل گلیسپی اس عورت سے صدام حسین کی مسلسل ملاقاتیں شروع کروائی جس کے اندر اس عورت نے بتایا کہ قویت کا فلان علاقہ جو کہ عراقی سرد کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں پر مسلسل یہ عراق کے تیل کو چوری کر رہا ہے اور اگر عراق اس حوالے سے قویت سے فوجی طور پر نہیں بڑھتا ہے تو امریکہ کو اس پر کوئی اتراز نہیں کیونکہ یہ عراق اور قویت کا پرسنل معاملہ ہے لہٰذا عراق نے قویت پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور اس چھوٹے سے خود مختار عربی ملک کو اپنی ریاست کا ایک صوبہ قرار دے کر یہاں سے کسی بھی طرح سے باہر نہ نکلنے کا فیصلہ کر لیا مسلم اور عربی دنیا کے لیڈرز نے صدام حسین کو بہت سمجھایا کہ تم قویت کو چھوڑ دو لیکن وہ نہیں مانے اور اسی وجہ سے تمام عرب ملک صدام حسین کے خلاف ہو گئے اور اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر امریکہ نے سارے عربی ملکوں کو خاص طور پر اور سعودی عرب کو یقین دلوایا کہ عراق فوجی طاقت کے ذریعے ایک کے بعد ایک تمام عربی ملکوں پر حملے کر کے ان پر قویت کی طرح قبضہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے لہذا تمام عرب ملکوں نے عراق کے خلاف امریکہ کو اپنی فوج اتارنے کی پیشکش کی کہ ہمیں اس پر کوئی تراز نہیں اور یوں امریکہ کو اپنی مند چاہی مراد مل گئی اس نے یہودی میڈیا کے ذریعے صبح و شام یہ شور مچایا کہ صدام حسین قویت پر قبضہ کرنے کے بعد اب سارے عربی ملکوں پر قبضے کے لیے اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے لہذا تیس ملکوں کی اپنی نام نہاد فوج اور دراصل اپنی سلیبی اور سہونی افواج کو اس خطہ عرب کے اندر اتار کر جو تباہی مچائی گئی وہ دنیا جانتی ہے 28 فروری 1991 کو جب امریکہ نے عراق کے خلاف اپنی فوجی کاروائی شروع کی تو نہ صرف یہ کہ عراق کے 25000 فوجی اور شہری ہلاک ہوئے اور 75000 فوجی اور شہری زخمی ہوئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عراق کی فوجی طاقت چور چورو کر ختم ہو گئی وہ معاشی طور پر تباہ ہو گیا یہ پہلا موقع تھا کہ صدام حسین سارے عرب سے کٹ گئے تھے اور تمام کا تمام عرب قویت کے معاملے کو لے کر ان سے بالکل الگ ہو گیا تھا امریکہ نے صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ نام نہاد سلامتی کونسل کے ذریعے عراق پر زبردفتی اقتصادی پبندیاں آئد کر دی جو کہ بارہ سال تک عراق پر لگی رہی جس کے بعد عراق کی رئی صحیح فوجی طاقت بلکل ختم ہو گئی وہ ایکانومیکلی طور پر بلکل دیوالیا ہو گیا اس دوران کم از کم دس لاکھ عراقی بچے خوراک کی کمی سے اور دواؤں کی کمی کی وجہ سے مارے گئے لیکن پھر بھی امریکہ کو سکون نہیں آیا اس کے بعد امریکہ نے عراقی اصلے کی تفتیش کا ایسا ڈراما کے پس منظر میں عراق پر یہ کہہ کر حملہ کر دیا کہ اس کے پاس تباہی کے بہت سارے نیوکلئر ہتھیار موجود ہیں اس جنگ کی اقوام متحدہ سارے عالمی اداروں اور ایک دو ملکوں کو چھوڑ کر دنیا کے سارے ملکوں نے مخالفت کی لیکن اس وقت کے امریکی صدر جونئر بوش کو اپنے والد سینئر بوش کا صدام سے انتقام لینا تھا کیونکہ صدام نے بغداد کے رشید اوٹل کی دیلیز میں سینئر بوش کی شکل فرش پر بنوا دی تھی تاکہ سارے آنے جانے والے لوگوں کے پاؤں اس پر ضرور پڑھیں سو بوش نے آخر کاری انتقام لے لیا اس جنگ میں امریکہ کو صرف دو باتوں سے غرف تھی کہ عراق کی تیل کی دولت کو کیسے لٹا جائے اور عراق کی فوج مستقبل کے اندر اتنی طاقتور نہ ہو سکے کہ اسرائیل پر ہی حملہ کر بیٹھے لہٰذا 20 مارچ 2003 کو عراق کی تباہی کی شروعات ہوئی امریکہ کیف جاریت کے اندر دنیا کے اکثر ملکوں نے نہ صرف یہ کہ اس کا ساتھ دیا بلکہ اس کے خلاف بڑے بڑے عالمگیر اور بڑے لیول کے پروٹیسٹ بھی ہوئے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چکنے چپڑے عربی نام والے عرب اور مسلم اکمرانوں نے نہ صرف چپ سادے رکھی بلکہ در پردہ رہ کر اور کئی ایک نے تو اپنے ہاں سے برادر عربی ملک عراق کے خلاف ہر طرح کی فوجی کاروائی کے اندر ان کا ساتھ دیا جس کے بغیر امریکہ کے لیے عراق کے خلاف یہ کاروائی کرنا ممکن ہی نہیں تھا امریکہ نے عراق کے اندر یہودی ایجنٹوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا یہاں کے مسلمانوں کی عقیدے ثقافت کو تیس نیس کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر شیعہ سنی جگڑے کو خوب بڑھایا مختلف نسلی اور قبائلی گروہوں کی دشمنی کو ہوا دی تاکہ عراق کا تیا پانچہ کر کے اسے اتنا کمزور کر دیں کہ یہ اسرائیل کے لیے مستقبل کے اندر بھی کوئی خطرہ نہ بن سکے بوش کے ذریعے عراق کے اندر فتح کے اعلان کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 6 لاکھ عراقیوں کو موت کی نیند سلایا جا چکا ہے امریکہ نے وہاں پر ظلم و بربریت اور قتل عام کا توفان برپا کر رکھا ہے جیلوں کو عقوبت خانے بنا رکھا ہے عراقیوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے دوسری طرف بائف جولائی 2003 کو امریکی فوج نے عراق کے شہر موسل پر حملہ کر کے صدام حسین کے دو بیٹوں کو قتل کر دیا صدام حسین تو بغداد پر حملے کے کچھ ٹائم کے بعد چھپ گئے تھے مگر 14 دسمبر 2003 کو امریکی فوجیوں نے ان کے پکڑے جانے کا اعلان کیا 19 اکتوبر 2005 کو 155 چیوں کے قتل کے الزام کے اندر صدام حسین پر جیل میں مقدمہ شروع ہوا اور 5 نومبر 2006 کو انہیں ملزم ٹھہراتے ہوئے بغداد کی عدالت نے ان کو پھانسی کی سزا سنائی اپنے وکلا کے مشورے سے انہوں نے سزا کے خلاف اپیل بھی دائر کی لیکن عدالت نے اس اپیل کو مفترد کرتے ہوئے انہیں پھانسی دینے کا حکم دیا آخر کار جمعہ 29 سے 30 دسمبر کی درمیانی شب میں صبح و صادق سے ذرا پہلے صدام حسین کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا یہ مسلمانوں کے لئے عد الازع کا دن تھا اور دنیا کے تمام مسلمان سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے اندر مصروف تھے کہ انہیں خبر ملی کہ صدام حسین کو شہید کر دیا گیا ان کی یہ موت دراصل تظلیل کی موت تھی اور دنیا کو پیغام دینا تھا کہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے والے شخص کو وہ کیسے نشان عبرت بناتے ہیں پھانسی کے تختے پر چڑھاتے وقت صدام حسین سے بدزبانی کی گئی ان کا دل دکھایا گیا اور پھانسی کے بعد ان کی لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی صدام حسین کا آخری وقت اور ان کے دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے لیکن ان کے رویے سے محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کیا ہے تختہ دار پر جاتے وقت ان کے دائیں ہاتھ کے اندر قرآن پاک تھا جو کہ انہوں نے اپنے گلے کے اندر پھندہ ڈالتے وقت جلاد کو یہ قرآن پاک دے کر کہا کہ یہ فلان شخص کو دے دینا انہوں نے غسل کیا نماز پڑھی قرآن پاک کی تلاوت کی اور بلکل پرسکون حالت کے اندر تختہ دار پر پہنچے جسے دنیا بھر کے میڈیا نے کور کیا پھندے پر جانے سے پہلے انہوں نے تین مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جس کے بعد ان کے پاؤں کے نیچے سے تختہ آٹا دیا گیا اور وہ ہمیشہ کی نینس ہو گئے صدام حسین نے اپنی پولٹیکل لائف کے اندر بہت ساری غلطیاں کی ان کے دور کے اندر ان پر ظلم و دہشت پھلانے کا الزام بھی لگتا رہا کہ وہ اپنے دشمنوں پر ذرا برابر بھی رحم نہیں کرتے تھے لیکن اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کرتا کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص تھے ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی اپنے دشمن پر بروسہ کرنا جو انہیں اقتدار تک لائیا لیکن جب صدام حسین اس قابل ہوئے کہ اسرائیل یا امریکہ کے وجود کے لئے خطرہ بن سکیں مسلمانوں کا اتحاد قائم کر لیں تب اسی دشمن کی باتوں میں آ کر انہوں نے پورے عرب کو اپنا دشمن بنا لیا جو کہ ان کی طاقت بن سکتے تھے امریکہ نے عراق کی کمر توڑ کر اس کے وسائل پر قبضہ کر لیا آج بھی عراق صدام حسین کے بغیر لاوارس ہے ہر طرف تباہی بیروزگاری بوق اور جرم ہیں آج ہر کوئی صدام حسین کے ان الفاظ کو یاد کر کے روتا ہے کہ جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک آپ لوگ چین سے سوتے رہو لیکن جب میں چلا گیا تو تم لوگ کبھی چین سے سونے ہی پاؤ گے باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کریں اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فر واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ